بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شر اور شیطانی اثرات سے حفاظت کا قرآنی وظیفہ حضرت عبداللہ بن قبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت تاریخ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تراش کرنے نکلے تاکہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا دیں چنانچہ ہم نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو یعنی کہو تو میں نے کچھ نہ کہا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا پڑھو مگر میں نے کچھ نہ کہا کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ کیا پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا پڑھو میں نے عرف کیا کیا پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ وَلْقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَلْقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ صبح و شام تین مرتبہ پڑھ دیا کرو یہ صورتیں تمہیں ہر شر سے بچائیں گی اور محفوظ رکھیں گی بحوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر 3575 اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین ثم آمین